حدیث نمبر چھ ہزار سات سو پندرہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اختَارَنِي وَاخْتَارَلِي أَصْحَابَا فرمائے ازل سے رب نے اپنے لئے حبیب کے منصب پہ مجھے چُنا صرف مجھے اپنا حبیب بنایا وَاخْتَارَلِي أَصْحَابَا اور پھر رب زلجلال نے خود اپنے حبیب کے یار بھی چُنے مجھے اپنا حبیب بنایا اور پھر رب نے خود کہا میں نے خود چُننے ہیں کہ میرے حبیب کے یار کون ہونے چاہیے سرکار اگر خود چُنتے تو کمی تو پھر بھی کوئی نہیں ہونی تھی کہ یہ بھی میرا صحابی ہو وہ بھی میرا صحابی ہو تو سرکار جنے جنے چُن لیتے اور آج پندرہویں صدی میں کوئی آکے ان کو گالی دیتا یا ان پر تنقید کرتا تو سرکار سے کوئی اس کو حیثیت انام کی مل سکتی تھی بلکہ ایمان زاہ ہو جاتا کہ سرکار اسے اپنا کہیں اس پر تنقید کر رہا ہے اور یہاں تو مقامی بڑا اونچا ہے سرکار فرماتے اصحاب میں نے خود نہیں چُنے میرے اصحاب میرے رب نے چُنے ہیں کیا عظیم مرتبہ ہے سرکار کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جو اللہ کے انتخاب کو ٹھوکر مارے مازاللہ مسترد کرے تنقید کرے اللہ کے انتخاب پر ان کے بارے میں رب کو کوئی کسی کم بے خبری نہیں تھی رب نے ان کا سب کچھ دے رکھ کے اپنے محبوب کے لیے انہیں چُن لیا اور آج پندرمی صدی میں یا کسی وقت جب ان پہ کوئی اتراز کرتا ہے تو صحابہ پہ تو بات پہ کرتا رب پہ پہلے کرتا یہ لفظ یہ معنی بنتا ہے مازاللہ سمہ مازاللہ کہ رب تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ محبوب کے لیے یار کون سے چُننے اتنی بڑی جسارت اللہ کے بارے میں لہٰذا جس وقت کوئی شخص آل پہ تنقید کرے یا اصحاب پہ تنقید کرے تو یہ دونوں تنقیدیں رب پہ رہے ہیں کہ رب تُو نے نبی کو آل کیسے دے دی تُو نے اصحاب کیسے دے دی یہ تو دونوں طرف برائی ہیں جو آل پہ تنقید کریں یا اصحاب پہ کہ وہ رب کی طرف جہالت کی نسبت کر رہے ہیں مازاللہ کہ رب کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا قربان جائیں سنیوں تمہارے عقیدے پر تم آل کو بھی سلام کرتے ہو اصحاب کو بھی سلام کرتے ہو اللہ خوش ہوتا ہے کہ کیسے بندے ہیں جنہیں میں نے چُنا تھا اگرچہ یہ پاس نہیں تھے صدیوں بعد آئے ہیں مگر پھر بھی میرے ہار انتخاب کو سلام کر رہے ہیں کچھ تو ان میں اتنی شان والے ہیں کہ رب نے دو بار چُنے ہیں کچھ وہ ہیں جو تین بار چُنے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو چار بار چُنے ہیں کیسے فرمایا فَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ وَزَرَا رب نے انہی میں سے چُنے ہوں میں سے پھر چُن کے میرے وزیر بنایا ہے وَأَنْسَارَا وَأَسْحَارَا انہی میں سے رب نے چُن کے پھر کہ احد کے دن میرے آگے کون کھڑا ہوگا میرے دائیں کون ہوگا بدر میں میرے ساتھ کون ہوگا رب نے میرے انسار بنایا ہے وَأَسْحَارَا اور انہی میں سے رب نے میرے سُسر بھی چُنے میرے داماد بھی اُچھو دیں گے میرے سُسر ہو صدیقِ اکبر فرما انتخاب رب زلجران کا ہے میرے سُسر ہو فَرُوكِ عَاظْم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما انتخاب میرا نہیں انتخاب رب زلجران کا ہے میرے داماد ہو دورِ حضرتِ عثمانِ گنی یہ انتخاب میرا نہیں انتخاب رب زلجران کا ہے اور میرے داماد ہو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انتخاب میرا نہیں انتخاب رب زلجران کا ہے کوئی اصحاب کے خلاف بولے اور بک بک کرے تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے پھر اس پر بھی گفتگو فرمائی فرمایا فَمَن سَبَّهُم جس نے ان پاکوں کو گالی دی جنہیں رب نے چُنا میرے اسحار بنائے میرے وزیر بنائے فَمَن سَبَّهُم جس نے ان کو گالی دی فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ اس پر اللہ کی لانت ہے وہ ذات جو رحمتِ عالم ہے اب کس قدر ان کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہوا کہ وہ لانت کرنے پہ آئے فَمَن سَبَّهُم فرمایا اے ٹو زیڈ جتنے صحابہ ہیں اور جتنے اہلِ بیت اتحار ہیں فرمایا ان میں سے جو کسی کو گالی دے فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ اس پر اللہ کی لانت ہے وَالْمَلَائِكَ فَرِشْتُوں کی لانت ہے وَالْنَاسِ عَجْمَائِين سَارے لوگوں کی لانت ہے اب آگے لَا يُقْبَلُ مِنْهُ سَرْفُونَ وَلَا عَدْرَ فرقیامت کا دن ہوگا ایک بندہ جس نے بڑی نمازیں پڑی ہوں گی روزے حج زکاة خیرات مدانِ معاشر میں بورڈ لگے ہوں گے کہ یہ زید کے آمال کے ڈھیر ہیں یہ عمر کے یہ بکر کے یہ خالد کے جب اس کے نام کی تختی لگی ہوگی تو عمل ایک بھی اسے نظر نہیں آئے گا حیران ہوگا وہ میری نمازیں کہاں گئی ہیں میرے روزے کہاں گئے میرا حج کہاں ہے میری زکاة کہاں ہے میں نے زندگی بھر اتنے نیک کام کیے وہ کدھر گئے تو اسے کہا جائے گا جو حضرت عائشہ صدیقہ کو گالی دے اسے نماز کا ثواب نہیں ملتا یا قیامت کے دن اسے نہ فرض کا ثواب ملے گا نہ نفل کا ملے گا سب کچھ پر پانی کھیر جائے گا سب کچھ زیادہ ہو جائے گا اگر قیامت کے دن اس بات کا پتہ چلتا پہلے نہ چلتا تو بندے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہائے افسوس مرنے سے پانچ گھنٹے پہلے ہی پتہ چل جاتا تو میں کچھ کوشش کرتا تو سرکار نے اتنا کرم کیا کہ صدیوں پہلے ہی بنا دیا ہے کہ معمولی نہ سمجھنا میرے یاروں کے خلاف بولنا معمولی نہ سمجھنا میری یاروں کے خلاف بولنا یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے انسان سے پہلے تو ایک عمل کرنا مشکل بڑا ہے اور یہ ایسا روگ ہے کہ اس سے کوئی عمل بچتا ہی نہیں لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفُونَ وَلَا عَدْلُ ارمایہ جھونڈے گا جب عمل کو رب کی طرف سے پتہ چلے گا تو نے فلانگ موڑ پہ حضرت صدیق اکبر کو بک بک کی تھی ہم نے سب پہ پانی پھیر دیا تو نے حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی حضرت فاروق عظم رضی اللہ و تعالی عنہم ان کے خلاف تو بولا تھا اس وجہ سے وہ سارے عمل کا ندب کچھ بھی قبول نہیں ہوگا تیرا سب تیرے موں پہ مارا جا رہا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا